اسلام علیکم آج آپ سے ریسیفی شیئر کروں گی سردیوں کی سپیشل صغات چنے کی ڈال کی پنجیری بنانے کی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ سب چیزیں بتا دوں جو ڈال کی پنجیری میں ڈالنی ہیں ہاف کپ سونگی ایک کپ کرش کیا ہوئے چار ملز ایک کپ خشک ناریل کرش کیا ہوا اور ایک کپ خشک ناریل بھریق کٹا ہوا ہاف کپ السی کا لے کے اس کو پہلے پین میں آئل کے بغیر فورٹی سیکنڈ کے لیے گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو گرائنڈ کر لینا ہے آدھا کلو بادام اور یہ ایک کپ کرش کیا ہوئے بادام ہیں چینی ایک کلو آدھا پھول مکھانے جن کو ہلکا سا فرائی کر کے گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک کلو چنے کی دال جن کو دردرہ سا پسوا لینا ہے دال کی پنجیری بنانے کے لیے بڑے سائز کا بڑتن لینا ہے اب میں نے سوہ کلو دیسی گھی لیا ہے ایک کلو چنے کی دال کی پنجیری بنانے کے لیے ایک کلو دیسی گھی سے لے کر ڈیٹھ کلو دیسی گھی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اب گھی کو گرم کرنا ہے بس اتنا گرم کرنا ہے کہ گھی پیگل جائے گھی پیگل جائے تو آنچ کو ہلکا کر دینا ہے اب اس میں ایک کلو چنے کی دال جس کو میں نے دردرہ سا پسوا لیا تھا وہ ڈالنی ہے اور ہلکی آنچ پہ دال کو بھوننا ہے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے جب تک دال بھوننا جائے دال کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تقریباً ہلکی آنچ پہ پچاس منٹ تک اس کو بھوننا ہے اور یہی اصل محنت ہے اگر دال اچھی سی بھونی ہوگی تو پنجیری بھی اچھی بنے گی دال کی پنجیری زیادہ تر تو میری امی بناتی ہیں آج پنجیری بناتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کے وہ دن بہت یاد آئے جب میری پھپو تائی اور امی ملکے اس کو بناتی تھیں اور بڑا ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ کب سردی آنی ہے اور یہ دال کی پنجیری بننی ہے بڑی برونک لگتی تھی اس دن اور مزے کی بعد کے بناتے بھی رات کو تھے جب سب مرد بھی گھر میں ہوتے تھے اور ہم سب بچے بھی اس کو بڑے شوق سے بنتے ہوئے دیکھتے تھے اب بھی دال کی پنجیری اپنی امی کی ہی بتائیو ریسپی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں تو پھر واپس چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو جب دال کو بھوننا ہے تو ساتھ ہی شیرہ بھی تیار کرنا ہے پہلے ایک برطن میں ایک کیلو چینی ڈال دیں اور ساتھ ہی ایک کپ پانی ڈال کے مکس کرنا ہے اور اس کو بھی ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور شیرہ بننے تک اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک چینی اچھی طرح سے پگل نہ جائے تو اب آتے ہیں واپس دال کی طرف تقریباً پنتالیس منٹ دال کو بھونتے ہوئے ہو چکے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال ہلکی سی کرسپی ہونی شروع ہو رہی ہے اچھا مجھے امی نے بیس طریقہ اس دال کو چیک کرنے کا یہ بتایا تھا کہ اس کے تیار ہونے کی نشانی یہ ہے اس کو تھوڑا سا چکلو اگر نمکو کی طرح کرسپی لگے تو سمجھو دال بھون چکی ہے تو میں نے بھی ایسے ہی اس کو چیک کیا اور مجھے تقریباً پچاس سے پچپر منٹ لگے دال کو بھونتے ہوئے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دال بھون چکی ہے اور اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اب جلہے کو بند کرنا ہے اور اس میں شیرے کو ڈال کے اچھی طرح سے ہلانا ہے شیرہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں آدھ پاوک گرائنٹ کی ہوئے پھور مکھانے ڈال دے ہیں اور مکس کرنا ہے ہاف کپ گرائنٹ کی ہوئے السی ڈالنی ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ڈالنا ہے اس میں گرائنٹ کی ہوئے چار مرز اور مکس کریں ایک کپ کرش کی ہوئے بادام ایک کپ کرش کیا ہوا خوش ناریل اور ایک کپ کٹا ہوا ناریل آدھا کلو بادام ہاف کپ سونگی اور اینڈ میں میں نے ڈالا ہے پستا ڈرائی فورٹ آپ کا جتنا دل کرے آپ ڈال سکتے ہیں یا یہ کہنا چاہیے کہ جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا ڈرائی فورٹ آپ ڈال سکتے ہیں ان سب کو اب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے تو مزہدار کرسپی سی چنے کی ڈال کی پنجیری تیار ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں اور سردیوں میں چائے کے ساتھ انجوائے کریں پھر میں نے امی کو کال کی کہ امی سے پوچھتے ہیں پنجیری کس طرح کی بنی ہے ٹھیک بن گئی ہے دال کی پنجیری تھنڈی ہو جائے تو اس کو اے ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر سکتے ہیں تین سے چار ماہ تک یہ سٹور رہ سکتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا میری بنائی ہو ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل اہان فورس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی